وزیر اعظم، ازاد جمع و او کشمی، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اعلیٰ، مراج کی تقریب کا محبر اور مرکز شہدائے پاکستان کے باہمت اور قیور اہل خانہ اور بہادر غازیوں، بے مانانِ گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم آج یومِ دفاع و شہدائے پاکستان کے موقع پر میں عصبتنِ عظیم کے تمام بہادر شہدائے اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے تحفظ اور بقا کو یقینی بنایا میں اللہ کی بابرکت ذات سے جد و جہد قیام پاکستان سے لے کر آج تک تمام تر شہدائے کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں جن کے مقدس خون نے وطن کی عظمت اور اس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اس پاک سرزمین کی مٹی کیا بیاری کی میں پاکستان کی عظیم قوم کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے آزمائش میں افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ تاغوتی قوتوں اور دشمنوں کا ٹیٹ کر مقابلہ کیا یقین ان پاکستانی قوم ایک جری اور بہادر قوم ہے جو آزادی کی اہمیت کو نبھانا اور اس کی قیمت چکانا احسن طریقے سے جانتی ہے انیس سو اٹالیس انیس سو پین سٹھ انیس سو اکتر یا کارگل کی پاک بہارت چنگے ہوں یا سیچن کا محاذ ہزاروں شہدہ وطن کی اسلامتی اور حرمت کی خاطر قربان ہوئے دہشتگردی کے خلاف طوید اور صبر آزما غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو دہشتگردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا اس طویل جنگ میں نہ صرف فواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ قصی ارتادات میں غیور عوام بالقصوص خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بہادر لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا سنہری باب ہیں جن کی حیات جاویدان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتَ جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ہرگیز انہیں مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں معزز حاضرین گدشتہ بیچ سال سے زائد عرصے میں فتنہ الخوارج اور دوسرے دہشتگردوں کے خلاف لا تعداد قربانیوں کا سمر پاکستان کی سالمیت اور بتدریج اشتحکام کی صورت میں ظاہر ہے ماضی میں جن اقدامات کا تصور بھی مشکل تھا وہ آج حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے ہیں فتنہ کے خلاف متحد آواز پیغام پاکستان مغربی سرحدوں کا بازابتہ انتظام قبائلی علاقہ جات کی صوبہ میں شمولیت خیبر پختونخوار اور بلوچستان میں معاشی اور سماجی ترقی کے اقدامات وہ اہم کامیابیاں ہیں جو ریاست پاکستان کے عظم اور شہدہ اور غازیوں کی قربانی کا سمر ہیں خواتین و حضرات افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے بیرونی جاہریت کے خلاف مارکہ ہو یا دہشتگردی کے خلاف جنگ قدرتی آفات میں امداد ہو یا قومی ترقیاتی منصوبوں میں کردار پاکستانی قوم نے ہمیشہ افواج پاکستان کو بھرپور تقویت دی ہے یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا زامن ہے جو قوتیں ملکی سلامتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ابحام اور افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کے لیے متحرک ہیں انہیں ہمیشہ کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارا عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے جس میں دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی و ریاستی حکمت عملی مربوط طور پر مرتب کی گئی ہے عزم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بدخل کیا جائے گا استحکام کا عزم ملکی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے قوم میں انتشار بے یقینی اور مایوسی پھلانے والے تمام عوامل کو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کی اقساسات متحد ہو کر شکست دیں گے قومی ایک جہتی کو کمزور کرنے کے مضمون مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ دہشتگردوں کی حالیہ سرگرمیاں ان مایوس اناثر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے جنہیں ماضی میں بھی قوم اور فوج کے باہمی اتحاد نے شکست دی غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپاک کرنے والوں ان کی معابنت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی فتنہ برپاک کرنے والوں کے مطالق خدا لم یزل کا ارشاد یاد رکھیں الفتنہ تو اکبر من القتل قوم کی اجتماعی دانش نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے عبدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکو بھی کریں گے جب تک اس فتنے کا اختتام نہ ہو جائے دہشتگردی کے پھلاو میں جن بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے میں انہیں بھی بابر کرانا چاہتا ہوں کہ فاجہ پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کبھی تمہارے مضموم ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دیں گے معذر حاضرین شہدہ سے وفا کا تقاضہ ہے کہ ہم آہینی عظم اور امید کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کی طرف سفر جاری رکھیں اور اس سفر میں دین اسلام کی عبدی تعلیمات اپنی درخشندہ روایات اور اخلاقی اختار کو ملہوزے خاطر رکھیں پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ سینہ سبر ہے اور آنے والے وقتوں تک اس کی سالمیت کا دفاع کرتی رہے گی پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین پاکستانیت کا ناغذیر حصہ ہے اقوام عالم میں پاکستانیت ہی وہ تصور ہے جو کسی بھی تفریق سے بالاتر ہمیں ایک باوقار قوم کا درجہ دیتا ہے یہی ہماری شناخت ہے جو اس خوبصورت گلدستے کو جس پر مختلف رنگ و نسل اقائد زبان اور علاقائی روایات کے لوگ موجود ہیں کو آپس میں پروے ہوئے ہیں اجتماعی سطح پر یہ لازم ہے کہ ہم اتحاد اور یگانگت کی صفات کو اپنائیں معاشرتی و سماجی معاملات میں اخوت ہم اہائنگی برداشت اور برد باری کا مظاہرہ کریں قومی اکجہتی کیلئے لازم ہے کہ ہم مذہبی عدم برداشت سے بالتر رہ کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں اور سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں قائد کے رہنما اصول امان اتحاد اور نظم ہمارے لئے مشعل راہ ہیں بے شک قوم کی حیثیت سے ہماری نمو دو قومی نظریہ سے ہوئی اور آج ہماری خوشحالی اسلامی فلاحی ریاست کے باقاعدہ قیام پر منحصر ہے جغرافیائی اہمیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازہ ہے چوبیس کروڑ کی آبادی کا حامل یہ ملک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہے ہمارا اصل اساسہ عوام بالخصوص ہماری نوجوان نسل ہے جس کا ملکی سالمیت اور ترقی میں کردار قلیدی حیثیت رکھتا ہے معزز حاضرین عالمی اور علاقائی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں پاکستان جیسے اہم ملک پر گہرہ اثر ڈالتی ہیں یہ اثر صرف سیکیورٹی چیلنجز تک محدود نہیں بلکہ ان تبدیلیوں کے دور رس اثرات معاشی اقتصادی اور معاشیتی شعبوں میں واضح ہیں بہارت کے ناجائز زیر قبضہ جمع و کشمیر نہ صرف ملکی بلکہ خطے اور عالمی سطح کا مسئلہ ہے میں کشمیری عوام کی جد و جہد اعزادی کو سلام پیش کرتا ہوں جو قابض بھارتی افواج کے بترین جبر اور ریاستی دہشتگردی کا شکار ہیں بھارت آج کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت اور اقلیتوں کی نسل کشی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں معاشرتی تبدیلیاں کر رہا ہے جنوبی ایشیا میں پائدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کو یہ یقین دہانی کراتی ہے کہ ان کو حق اور خود ارادیت ملنے تک ان کے لیے ہر طرح کے سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی آج مقبوضہ جمع و کشمیر کی طرح فلسطین کا تنازع بھی دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان ہے غزہ میں اسرائیلی جاہریت اور بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اسرائیلی جاہریت صرف غزہ تک کی محدود نہیں بلکہ اسرائیلی حملے پورے خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کیلئے سرکر میں عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گا معزز حاضرین میں ایک بار پھر وطن کی ازادی سلامتی اور حرمت پر قربان ہونے والے تمام تربہادر شہریوں اور افواج پاکستان کے نیڈر آفیسرز جوانوں انٹیلیز انسیجنسیز کے اہلکار ایف سی رینجرز پولیس لیویز اور دیگر قانون نفس کرنے والے اداروں کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں شہید ہماری پہچان ہیں شہداء کے لوائکین ہمارا مان ہیں آپ کے صبر و استقامت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں اس بات کا برملہ اظہار کرتا ہوں کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شخص نہیں دے سکتی جس کی مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو وطن کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے پروان چڑھاتی ہیں میں خاص کر فواج پاکستان اور قانون نفس کرنے والے اداروں کے وار ونڈڈ پرسنس اور غازیوں کو بھی سہراتا ہوں جنہوں نے ملک دشمنوں کے خلاف آہینی ڈھال بن کر ملکی سلامتی کو یقینی بنایا آپ کے اہل خانہ بھی پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق ہیں ان شہداء اور غازیوں کی لا زبال قربانیوں کی بدولت میں پورے وسوخ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک ان جسے غیور سپوت اس دھرتی پر موجود ہیں ملک دفعہ ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے گا آخر میں میں وزیر آزم پاکستان وزیر آزم ازاد جمع و کشمیر وفاقی وزراء اور سبائی وزراء آلہ اور تمام مہمانانہ گرامی کا مشکور ہوں جو آج کی اس پروکار تقریب میں تشریف لائے اور ہماری بہادر افواج کے آفیسر جوانوں اور غازیوں اور شہداء کے لواحقین کے حوصلے بڑھائے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات